ملک بھر میں کارکنوں کی گرفتاریاں ملک بھر میں کارکنوں کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں کارکنوں کی چھٹیاں منسوخ اسپتالوں کے لیے ہائی الارڈ لانگ مارچ روکنے کے لیے موٹروے کے کئی سیکشن اور جی تی روڈ مختلف مقامات پر بند موٹروے ایم ون ایم ٹو ایم فور بند رکھی جائے گی سوابی پل رشکائی اور برہان انٹرچینج پر موٹروے بند سالم انٹرچینج پندی بھٹیاں کمالپور جلالپور پیر والا میں موٹروے کی بندش ٹیکسلا صادق آباد پتوں کی قصور میں قومی شہرہوں پر رکاوٹیں گوہاٹ سے پنجاب کا راستہ منکور کے مقام پر بند آتک میں دریائے سن لودھرہ میں سپلچ گزراک میں چناب اور دریائے جہلم کے پلوں پر کنٹینرز رکھ کر مٹی ڈال دی گئی اسلام آباد پنجاب اور سندھ میں کریک ڈاؤن جاری سینکنوں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری اسلام آباد میں ظلفی بخاری اور صداقت آوان کے گھروں پر چھاپے مری کے ہوتل میں پی ٹی آئی اجلاس کے دوران پولیس کا چھاپا گزشتہ شب، حسد عمر، بابر آوان، شیخ رشید، راجہ بشارت، حماد عزر کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے کئی راہنوا روپوش مختلف شہروں میں گرفتار کارکن تین ایم پیو کے تحت سات دن کے لیے نظر بند امران خان نے کارکنوں کو اسلام آباد کے دی چوک پہنچنے کی کال دے دی سابق وزیراعظم کا لانگ مارچ کے حوالے سے ویڈیو بیان کہا حقیقی آزادی مارچ کے لیے نکلیں گے جیلوں سے نہیں ڈرنا، موقع ملا ہے آزاد ہو جائیں یا غلام رہیں اگر اب نہیں نکلے تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی ملک پر امریکی غلاموں کو مسلط کیا گیا کرپ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے غلاموں میں حمد نہیں، امریکہ کو جواب دیں میرے نوجوان، یوز، میرے سامنے ہوگی ساری رکافتیں ہٹائیں گے پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا میں جلوس لے کے پختون خواہ سے اسلام آباد نکلوں گا کل جو بھی اس عوام کے سمندر کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ بے جائے گا انہوں نے پنجاب میں اور سندھ میں پورا کریک ڈاؤن کیا ہے ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں پاکستان کی پولیس یہ آپ کا امتحان ہے بیروکریسی کا امتحان ہے رکافتیں ہٹانا یود اٹیک پورس کی ذمہ داری ہوگی جیمن پی ٹی آئی عمران خان کا پشاور میں تقریب سے خیطاب کہا آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر نکلیں گے روکنے کی کوشش کرنے والوں کو عوام کا سمندر بہا لے جائے گا الیکشن کے اعلان اور اساملیاں توڑنے تک تحریک چلے گی کریک ڈاؤن میں چادر اور چار دیباری کا تقدس پامال خواتین کو حراسہ کیا گیا اداروں کا امتحان ہے امریکی نوکروں کا ساتھ دیتے ہیں یا حقیقی آزادی کا چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا پھر جب کرسی کھسکی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چیرے پیچان لی ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے اس ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی وہ کوشش ہم کامیاد نہیں ہونے دیں عمران خان کا فتنہ دی چاک پر پیدا ہوا دی چاک پر ہی دفن ہوگا مریم نواز کی نیوز کانفرنس بولی یہ کہتے ہیں لانگ مارچ خونی ہوگا دنگا ہوگا اور فساد ہوگا کیسے انہیں لکلنے کی اجازت دے دیں عمران خان قوم کے بچوں کی جانوں سے کھیلنا چاہتا ہے پوری قوت سے اسے روکیں گے ملک کو شری لنکا بنانے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی ادارے گالیوں سے نہ ڈریں قوم کے حق میں فیصلے دیں عمران کا لٹکا چہرہ دیکھ کر پتا چل گیا لانگ مارچ کا اعلان کر کے پھرس گیا حکومت کا پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کی اجازت دینے سے انکار وزیر داقلہ رانہ صنع اللہ کہتے ہیں عمران خان ملک میں پتنا اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں گالیوں سے گولیوں پر اتر آئے خونی احتجاج اور انارکی کی بات نہ کرتے تو حکومت رکاوٹ نہ بنتی اب فتنے کو روکا جائے گا ملکی بقا کا مسئلہ ہے عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار لوگ اس سے باہر نکلیں حصد محمود اور قمر زبان قائرہ بولے عمران کا ذاتی ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے انہیں دوہزار چودہ والی ریائتیں نہیں ملیں گی شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر پاک فوج اور عدیہ نے قاموشی اپنائی تو ملک انتشار کا شکار ہو سکتا ہے اپوزیشن کارکنوں کے گھروں پر پولیس کے چھاپے قابلے مضمت ہیں ان لوگوں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں مزید کہا وہ آج دو بجے لال حویلی سے لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنوں کو غیر ضروری حراسہ کرنے سے روک دیا عدالت میں شیخ رشید کی درخواست پر بھی سمات کی آج پولیس کو شیخ رشید کی عدالت پیشی یقینی بنانے کی ہیدائی لہور ہائی کورٹ نے گرفتاریوں پر چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب سے آج دواب طلب کر لیا سپریم کورٹ میں لانگ مارچ روکنے کے خیلاف اسلام آباد بار کی درخواست پر آج سمات ہوگی بین جسٹس اجاز الہسن جسٹس مونیب اختر اور جسٹس مظاہر علی پر مشتمل ہوگا پی ٹی آئے والے کہتے ہیں کہ ان کا اپوزیشن لیڈر بنا دیں اسمبلی میں واپس آ جائیں گے قاجہ آصف کا دعویٰ بولے دھرنے سے متعلق بھی باتیں چل رہی ہیں ان میں نفاق ہے بکس سب کچھ بتا دے گا جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید کے ساتھ اگر بدسلوکی ہوئی ہے تو معافی مانگتے ہیں نون لیگ اور دیگر لوگوں کے گھروں پر چھاپوں کی بھی مضمت کی جانی چاہیے سابق طور میں اپوزیشن پر بلڈوزر چڑھائے گئے تو کسی کا ضمیر نہیں جاگا پی ٹی آئی رہنما فواہ چوہری کہتے ہیں عوام آج رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد میں شرینگر ہائیوے پہنچیں گے کراچی، ہیدر آباد، سکھر، لارکانہ بھی اسلام آباد بن جائیں گے لانگ ماج روکنے کے لیے حکومت نے پورا پاکستان بند کر دیا دو ہزار کارکنوں کے گھروں پر چھاپیں مارے گئے سات سو کو گرفتار کر لیا کراچی میں بھی پی ٹی آئی رہنماوں کے خلاف پولیس کی کار روائی، گئی سرگرم کارکنوں کو ہتھ کڑی لگائی ارکان قومی اسمبلی، سیف الرحمان اور اتااللہ خان کو حراست میں لے لیا گیا امران اسماعیل کہتے ہیں آج پورے کراچی کو سینگر ہائیوے بنا دیں گے حلیوازل شیخ نے کہا کہ امپورٹن حکومت نے پرام تحریک کو انقلاب میں بدل دیا سابق وزیراعظم نباز شریف سے لندن میں ساکھڈار اور شاہد خاقہ نبازی کی ملاقات نونلی کے رہنماوں نے پاکستان میں جاری، سیاسی حلچل اور لانگ مارچ کے حوالے سے بات کی لانگ مارچ اور راستوں کی بندش، تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر پنجاب یونیورسٹی نے آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیئے آج لاہور اور راولپنڈی میں میٹرک کا مطالعہ پاکستان کا پیپر ملتوی آج ہونے والا آٹھویں جماعت کا پرچہ بھی ملتوی کر دیا گیا اسلام آباد کے مختلف پرائیوٹ سکولز کا آج چھٹی کائلات، امتحانات ملتوی، راولپنڈی کی حدود میں تمام نیجی اور سرکاری سکول آج بند رہیں گے پی ٹی آئی کا لاہور سے اسلام آباد کی طرف قافلہ صبح نو بجے کے بعد روانہ ہوگا پارٹی قیادت کی کارکنوں کو صبح راوی روٹ پر بتی چوف جمع ہونے کی ہدایت قیادت شفقت محمود، حمد اثر، یاسمین راشد اور اسلم اقبال کریں گے وزیر اعلی گلگت بلتستان کی قیادت میں قافلہ، اسلام آباد روانہ صادق آباد میں پی ٹی آئی کے قافلے کو اقبال آباد انٹرچینج پر روک لیا گیا کابینہ ارکان کا وزیر اعظم سے نیپ کو مستقل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کہا ایف آئی اے اور انٹی کرپشن کی موجودگی میں نیپ کی کوئی ضرورت نہیں نیپ کے افسر نجی محفلوں میں معروف شخصیات کی تضحیق کرتے ہیں نیپ کو حراسہ، بدنام اور انتقامی کاروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا کابینہ ارکان کا نیپ کے باعث ملک کو پہنچنے والے نقصان پر کمیشن بنانے کا مطالبہ ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی انٹر بینک میں ڈالر اٹھالیس پیسے مہنگا دو سو ایک روپے اٹھالیس پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر بیس پیسے مہنگا دو سو دو روپے کا ہوپیا سٹاک مارکٹ میں بھی مندی رہی انڈیکس چارسو نواسی پوائنٹس کی کمی سے تالیس ہزار نو سو پچاس پر بند موسیقی